بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت اچھی اور یمی مزیدار ریسپی لے کے حاضر ہوں جس کے لئے ہم نے یہ دو کپ کالی دال لی ہے اس کو میں نے آدھے گھنٹے کے لئے بھگو دیا تھا اور اس کو کالی دال بھی بولا جاتا ہے اور کھڑے مسور کی دال بھی بولا جاتا ہے یہ بہت یمی اور مزیدار بننا ریسپی ہے لازمی ترائی کریے گا اور مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ریسپی کیا لگی سہیے اس کے لئے جوہ میں چاہیے یہ میں نے 1 ڈیبل سپون گرلک پیسٹ لیا ہے 1 ڈیبل سپون میں نے صبح لیا ہے 1 ڈیبل سپون میں نے کالی لال مرچ لیا ہے میں نے 1 ڈیبل سپون میں نے ایک درمیانی سائز کا ٹیمارٹل لیا ہے ہمارے پیاس دے ہمارے پاس درمیانی سائز کی پیاس دیتی اس کو میں نے باریک چوب کر لیا ہے صحیح ویورز اب ہم اپنی دال کو تیار کرتے ہیں آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس میں ہم نے آگے کیا کیا کرنا ہے اچھا ہی دیکھئے ویورز ہم نے پریشر کوکر کو چولے پر رکھ دیا ہے اب اس کے اندر ہم نے پہلے اس میں ہم نے فلیم کو آن کر دینا ہے میڈیم لائٹ کر دیں ہم بلکل یہ جو ہم نے دال لی تھی بھگوئی ہوئی یہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی بہت آرام سے باول بلکل فل ہوا ہے یہ ساری دال میں اس میں ڈال دوں گی آدھا کھنٹا بھگو کے بنائیں ڈال آپ کی ڈال بہت اچھی اور گھلی بھی بنے گی صحیح سے جیسی آپ چاہتے ہیں تاکی ڈال کے ساتھ پانی میں پانی کاری آدھا کھنٹا اچھا بھی پانی میں آخری میں پینسی یہ جو مارے نمک ہے یہ دیکھیں نمک اٹ کر رہے ہم سہیے یہ جنجر گرلک پیسٹ ہے یہ میں اس میں اٹ کر رہی ہوں سہیے یہ میں نے اس میں اٹ کر دیا ریڈ چیلی پاوڈر ہلی پاوڈر یہ سب چیزیں جائیں گی اور اس کے اندر میں تھوڑا سا جو ہے آئیل اٹ کروں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں آپ کو کے سامنے دو چمچ کے قریب میں اس میں آئیل اٹ کر رہی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے ہماری دال جو ہے بہت زبرزست اس کا فلیور ہو جاتا ہے اور اس سے بہت اچھی ایک آتی ہے صحیح ہے اس کے بعد اب ہم دیکھیں اس میں پانی اٹ کر دیتے ہیں یہ ایک پیالی میں نے اس کے لئے پانی لے لیا ہے آدھی پیالی پہلے سے اس میں تھا پانی ہماری دال کے اندر صحیح ہے باقی اس میں میں نے مسالے وغیرہ جو تھے وہ اٹ کر دیا ہیں اب میں ایک پیالی اس میں اور اٹ دو پیالی پانی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور آدھی پیالی اس میں پہلے سے تھا صحیح ہے اب ہم اپنے پریشر کو بن کر دیں گے اس طرح سے ہے یہ دیکھئے اور اس کو آپ سے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ دال ہماری گل گئی ہے دیکھئے اچھی طرح سے ہماری دال گل گئی ہے اب ہم اس کو چمچ کی مدد سے اس کے اندر جو ہے اب ہم نے یہ جو ہماری ہماری املی تھی ہماری املی تین سے چار دھانے میں نے لیا ہے پانچ دھانے یہ میں اس میں اٹ کر دوں گی اس کو ہمیں اچھی طرح سے پکا لیں گے املی کی کھٹا سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذائقے میں تھوڑا اضافہ اور ہو جاتا ہے ہلکے سے کھٹا کھٹا سا وہ آتا ہے زیادہ نہیں کیونکہ ہم نے بہت زیادہ نہیں اب ہم نے اس کو چمچ کی مدد سے ایسے ہلکا ہلکا کر لیں گے اگر آپ کو سابت کھڑی پسند ہے تو آپ نہ کریں لیکن ہماریاں تھوڑی گھولی بھی کھائی جاتی ہے زیادہ کھڑی نہیں کھائی جاتی تو پھر میں اس کو ایسے کریں سہیے یہ دیکھتے ہیں آپ اب ہم اس کی بھگار کی تیاری کریں گے اس کو میں دوسرے چولے پر کر دیتی ہوں سہیے اب ہم اس کی بھگار کی تیاری کریں یہ لیجی ویرز اب ہم آگئے ہیں اپنے بھگار کے لیے ہم نے جو دال پر بھگار لگانا ہے اس کے لیے ہم نے تیل لینا ہے آدھا کب ہم مول لیں گے سہیے فلیم کو ہم نے میڈیم اس پر رکھنا ہے میڈیم پر رکھیں گے مقنا فلیم سہیے اور یہ میں نے لسن لیا ہے سہیے تین جو لسن لیا ہے اس کو میں نے اس طریقے سے کاٹ لیا ہے اس کو بھی ہم ڈال دیں گے بھگار میں ہم نے صرف لسن اور زیرے کا لگائیں گے اور یہ میں نے زیرہ لیا ہے 1 teaspoon یہ بھی میں اس میں جب یہ لسن ہمارا تھوڑا سا ہو جاتا ہے گولڈن تو پھر میں اس میں ایڈ کروں گے دیکھیں ویرز یہ لسن ہمارا ہو رہا ہے دال کو میں نے دوسرے چولے پر کر دیا ہے تاکہ اس میں جو ہم نے ہمڈی اور ہری میر جھا رہی ہے وہ تھوڑا اس کے اندر ہو جائے سہیے اگر میری ویڈیو اگر آپ لوگ اچھی لگے جو ہمارے نئے ویرز ہیں دیکھنے والے ہمارے چینل کو لازمی سسکرائب کر لیجے لائک کر لیجے فیمائی روز ہیں اگر مجھے چکل مجھے اپنی فیمائی ممبرز میں آپ کی زیادی لگا کسی انجام میں موضعت بس پی اچھا ہے تو وہ بھی بتائے گا اور کسی کی بات کا بچہ نہیں لگے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کوئی ریسپی میں بنا آن تو دیکھاںwei پر آپ لوگ کو چاہتے ہیں اگر آپ لوگ اچھی لگتی ہیں تو مجھے زیادی باتا ہے یہ ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری ویڈیو لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے تو اس لئے دیکھ سکتے ہیں آپ لسن ہمارا گولڈن ہونے پہ جا رہا ہے دیکھیں لسن ہمارا ہو گیا ہے گولڈن اب میں اس سٹیج پہ اس میں جو زیرہ ہے ہمارا میں یہ اس میں شامل کرنے لگیں یہ بہت اچھی اور بہت مزے کی زیرے کی لسن کے نائے کاری ہے اور یہ ہماری دال کا زائفہ اور دوبالہ کر دیتے ہیں اس کو میں تھوڑا سورو کروں گا پھر ہم اپنی دال پر سکتے ہیں دیکھیں پھر دال کو میں نے اچھی طرح سے پکا لیا ہے اور اس کا جو بھگار ہے وہ بھی ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دے کھلی دال ہے دی ایویر ٹھے دل کھا ہمیں بڑھ کرسکتے ہیں اب Pac' نے اس چیز سے پڑھ کیا ہے یہ دیکھئے ہماری یمی اور مذہب دار کالی ڈال تیار ہے بہت آسم بنی ہے یمی بنی ہے آپ لوگ لازمی پرائے کر کے مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو میری ریسپی کیسی لگیا اور آپ لوگ کی کیسی بنی ڈال پیسے جو ہر کوئی بنا لیتا ہے لیکن کوئی ایسے ہیں ترج کے نہیں بنا پاتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ان ویڈیوز کو دیکھ کے بنا سکتے ہیں تو میں اپنی ان بہنوں کے لائیوں جو نہیں بنا پاتے ہیں تو یہ میرے بنانی کی ریسپی ہے میں اس طرح بناتی ہوں تو آپ لوگ اس ریسپی سے ٹرائے کر کے مجھے لازمی بتائیں کہ آپ لوگ کو میری ڈال کیسی لگی ہے اس کو آپ روٹی کے ساتھ کھائیں زیرے والے چامل بنائیں اس کے ساتھ کھائیں بہت یمی اور مزی کی لگتی ہے باقی آپ لوگ اپنا خیال رکھیں گا دعا و میاد رکھیں گا اللہ حافظ